سوفی، ملامتی درویش، رائٹر، ایکٹر، سیاہ پوش بزرگ، بابا محمد یعیہ خان کی آپ بھی تھی بابا جی کی زندگی کے پورسرار اور عجیب واقعات، بچپن کی شرارتوں سے لے کر دنیا کے مختلف حصوں کے سفر کی داستان، روحانیت کی پورسرار اور سچی کہانی مادام آبیرے ڈیوڈ کون تھی؟ زیڈ بائی ڈبل زیڈ کیا ہوتا ہے؟ ایلومنیٹی تنظیمیں دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ شیطان کے پجاری اور کالے علم والے کیسے صدیوں پرانی روحوں سے بات کرتے ہیں؟ کالے علم اور نوری علم میں کیا فرق ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری سیریز پیا رنگ کالا دیکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے اب چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف راستے میں ایک مسجد دکھائی دی جات اندر داخل ہو گیا چند لوگ شاید وطر و نوافل میں مصروف تھے دل و دماغ کی عجیب سی کیفیت تھی بہت کچھ گڑ مڈ ہو رہا تھا کچھ تو اکل و سمجھ میں آ رہا تھا اور بہت کچھ فہم و ادراک سے کوسوں دور تھا لیکن وہی بات کہ درویش کو اللہ سبحانو تعالی نے ایک استغنائی تو عطا کیا ہوتا ہے اور راضی بر ازا رہنے والی حالت ہی اس کا سب سے بڑا اتھیار ہوتی ہے جس سے ظاہر و باطن کے ہر دشمن کو زیر رکھتا ہے خوف و تردد ویم و وساوس اندیشہ اور شکوہ شکایت سے جان چھٹی ہوتی ہے میں نے بھی یہ زیر لب پڑھ کر اپنے آپ کو آسودہ کر لیا تو ہے محیط بے کرام میں ہوں ذرا سی آپ جو میں اور میری نماز کیا محمود کیا عیاز کیا ٹکریں ماری اور خود کو مطمئن کر لیا کہ نماز پڑھ لی ایسی نماز کی طرح ایسی ہی دعا مانگی کہ اے ذات حمتہ مناسب سی لچک فولاد کو مضبوطی عطا کرتی ہے تو بھی میرے حال و عامال پر رحم فرما مسجد سے نکل کر صبح والے راستے کو کھوجتا کھوجتا پوچتا پوچتا بلاخر میں اس مکتب والی مسجد تک پہنچی گیا جہاں سے مجھے صوفی نور دین نور جہاں کا اتا پتا ملا تھا جہاں سے کچھ ہی پرے بڑے سے میدان میں شب بار محفل سماو ذکر بپا تھی اور میں خود بھی الف لام میم تیری رضا میری تسلیم کے ذکر میں شامل رہا تھا غریبوں خستالوں اور محنت کشوں کے بستی علاقوں گروں اور سینوں میں شام کے فوراں بعدی رات اپنی سیاہ ظلف کھول دیتی ہے دن بار کی مہنت شاکہ اور انگ انگ میں بیٹھی ہوئی تھکن سکوت اور سکون پاتے ہی اپنے پاؤں پسار دیتی ہے ان کے بوڑے بچے توتے کتے بلیاں جانور بھی اکثر رات کے میز پہلے دوسرے پیر میں ہی اپنی زیادہ ترنین پوری کر چکے ہوتے ہیں یہاں بھی شاکے بعد سناٹے اور ویرانی کی جاڑو پھر چکی تھی میں اندر ہی اندر ڈرا اور دبا ہوا تھا کہ مبادہ کہیں گزشتہ رات والا میلا پھر شروع ہو جائے چلتے چلتے اب میں اس گلی کے سامنے سے گزر رہا تھا جہاں میں آر لے کر اپنے تہیں چھپ کر کھڑا تھا اس جگہ سے میں ذرا اجلت سے گزر گیا چند قدم آگے بڑھا تو سامنے سے لٹھ اور لالٹین تھا میں ایک چوکیدار قسم کی چیز آتی دکھائی دی سوچا چلو اسی سے صوفی صاحب کا ٹھکانہ دریافت کر لیتے ہیں ذرا اور اس کے قریب پہنچا تو اس نے لالٹین میرے چیرے کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا کہاں جانا ہے بھئیہ میں نے اسلام کرتے ہوئے بتایا میں نے صوفی نوردین صاحب کے ڈیرے جانا ہے یہ سنتے ہی اس کے چیرے پہ کچھ ناغوار سے تاثرات ابرے جیسے میں نے کسی ناپسندیدہ شخص کے بارے میں دریافت کر لیا ہو وہ مجھ سے جان چھڑاتے ہوئے اشارے سے بتانے لگا اللہ خیر کرے بھئیہ تمہاری تم اس شخص کے پاس جا رہے ہو جس کے پاس کوئی دن کے اجالے میں نہیں جاتا بہرال سیدھے سیدھے وہ دوبی کا اٹھ تک چلے جاؤ جائیں جانب ایک تنگ سی گلی نکلے گی اندر جاؤ گے تو جہاں ہا ہو سنائی دے اور بدبو تمہارے نتھروں میں پہنچ کر حل چل مچا دے تو جان لینا کہ تم نور دین نور جہاں کی کھولی کے باہر کھڑے ہو وہ یہ سب کچھ بتا کر وہاں سے یوں غائب ہوا جیسے میں کوئی بوتراں اور صوفی صاحب کوئی جن یا بوت ہیں میں ہلکی سی مسکرات سے نیم اندیرے میں اس راستے پہ ہو لیا جو سوے مقتل جاتا تھا تنگو تاریک ادڑی ہوئی گلی جاب جا کھڑے کیچڑ اور پتھر روڑے بندہ تو بندہ کوئی مریل سا کتے کا پلہ تک دکھائی نہ دیا کہ میں کیا سی کر لیتا کہ یہاں کوئی آتا جاتا یا رہتا سہتا ہوگا اور واقعی مجھے صوفی صاحب کے اٹھکانہ کھوجنے میں کتے ہی کوئی دشواری پیش نہ آئی کیونکہ گلی کے آخری نکڑ والے جونپڑے کھولی باڑے یا مکان سے نہ سمجھ میں آنے والے غوغے اور عجیب سی نگوار بو نے مجھے منزل کا پتہ دے دیا تھا کوئی دروازہ یا پٹ در ہوتا تو کھٹ کھٹانے کا تکلف بھی کرتا یہاں تو سرے سے ایسی کوئی چیز ہی موجود نہیں تھی ٹاٹ بوریے اور ترپال کو بانسوں کے پھٹک پر باندھ کر مکان کی بیرونی سی دیوار بنا دی گئی تھی میں کوئی رابطہ یا راستہ تلاش کر رہا تھا کہ کسی طرح اندر صوفی صاحب کو اپنی آمد سے بخبر کروں اور اس دشتے وحشت و دہشت سے نجات پاؤں اسی دوران میں جدر سے آیا تھا ادھر سے کوئی سایا سا آتا ہوا دکھائی دیا میں دیوار کے ساتھ لگ کر ساکتو جامد کھڑا ہو گیا کہ دیکھئے پروانہ ادھر آتا ہے یا کہیں اور جاتا ہے آنے والا بے نیاز سا اپنی دن میں گنگناتا ہوا آ رہا تھا اکثر رات کو آخری شو دیکھ کر آنے والے ایسے ہی اپنی ترنگ میں اس فلم کا کوئی اشکانہ سا گانہ گاتے ہوئے محلے علاقے کی سمسان ادسوئی گلیوں سے گزرتے ہیں وہ میرے نزدیک بھی آ گیا لیکن اب بھی وہ ایک سایا سا دکھائی دے رہا تھا اندیرے کے ساتھ ساتھ شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آنے والے نے کالے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اب وہ بالکل میرے سامنے تھا اتنا قریب جتنا باتیں کرتے ہوئے دو انسانوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اور جیسے وہ جانتا ہو کہ میں یہاں کھڑا ہوں اگر وہ میز کوئی راگیر ہوتا ہے تو یقینا مجھے محسوس کی یہ بغیر ہی گزر جاتا کیونکہ میں کھڑا ہی ایسی ہوت میں تھا میں نے اسے ذرا غور سے دیکھنا چاہا تو میری سٹی گم ہو گئی اس کا چہرہ بغیر کسی خد و خال کے تھا نہ آنکھیں نہ ناک کان ہونٹ ابرو سب کچھ ندارت چہرے کی پلیٹ بالکل سپاٹ صاف مجھے حوائلے بچپن میں دیکھے ہوئے بلکہ خود اپنے آتھوں سے بنائے ہوئے وہ گڑیاں گڑے یاد آگئے جو نئے پرانے کپڑوں کی کترنوں بچے بچائے ٹکڑوں سے تیار ہوتے تھے کپڑے سے پتلا سی کر اندر روئی گاز پھونس یا کترنیں بھر دی جاتی تھی اس طرح الگ سے سر بھی بنتا تھا جو برائی کے بعد ڈانچے کے اوپر سی دیا جاتا تھا اگر کوئی سگڑ یا سیانی بچی ہوتی تو وہ سیاہ سرخ داگے سے ناک مو آنکھیں بنا لیتی ورنہ اکثر گڑیاں گڑے بے ناک مو آنکھ کے ہی ہوتے تھے یہاں بھی یہی صورتحال بیدا ہو گئی تھی میں تو عزقسم پاگل جائل بیوکوف تھا کہ کچھ اثر نہ لیا ورنہ کوئی اور ہوتا تو دار مار کر وہیں فوت ہو گیا تھا ادھر سے شاید کی مکھیوں سے بن بناٹ سنائی دی جیسے کوئی زبان دانتوں تلے دبا کر بولنے کی کوشش کر رہا ہو بلکہ ایسا ویسا تو میں خود بھی کرتا رہا ہوں بند ہونٹوں گفتگو کرنا ایک بقاعدہ فن ہے یورپ میں اس فن کے بڑے بڑے ماہرین ہیں یہ ہنر بہت ریاضتوں محنت اور مستقل مزاجی کا متقاضی ہوتا ہے مگر اس کے باوجود اس کے جاننے والے شعب داگروں اور استادوں کی کمی نہیں اس کو یوں سمجھئے کہ آپ دو آدمی کمرے میں کھڑے یا بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اچانک آپ سنتے ہیں کہ کمرے سے باہر کوئی شخص آپ کو پکار رہا ہے آپ اٹھ کر باہر جاتے ہیں وہاں کوئی نہیں ہوتا یہ کمال اس آدمی کا ہے جو آپ کے پاس بیٹھا باتیں کر رہے ہیں وہ آپ سے باتوں کے دوران اپنی آواز کو کمرے سے باہر پہنچا دیتا ہے آپ محسوس کرتے ہیں باہر کوئی دوسرا فرد کھڑا آپ کو آوازیں دے رہا ہے یہ مائرین بند مو سے ہر قسم کی آواز دوسری جگہ منتقل کرنے پہ قادر ہوتے ہیں میں نے سوہو کے علاقے پکڑ لی لندن میں آج سے لگ پگ چونتیس برس پہلے ایک تھیٹر میں ایک شوب داگر کا تماشا دیکھا تھا جو بظاہر مجمع میں مو سیئے ہوئے خاموش تماشایی بنا کھڑا مسکرارا تھا لوگوں نے ایک اٹھائی گیرے کو کابو میں کر رکھا تھا جو ایک عورت کا پرس اڑاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا اٹھائی گیر لوگوں کو دیکھتے ہوئے اپنا جرم قبول کرنے میں ہی اپنی آفیت سمجھتا ہے چنانچہ وہ عورت سے اظہار ندامت کرتا ہے اپنے جرم کی معافی چاہتا ہے سیدھی سادھی شریف عورت اس کی معذرت میز قبول ہی نہیں کرتی بلکہ اس کی غربت کی مجبوری کا احساس کرتے ہوئے کچھ رقم بھی اسے بخش دیتی ہے وہ پہلے والا خاموش تماشای مسکراتا ہوا مکار شخص جو دراصل خود بھی ایک اٹھائی گیر ہوتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کا ہم پیشہ نہ صرف بچ گیا ہے بلکہ اس نیک نفس عورت سے اسے ایک معقول رقم بھی آتھ لگی ہے تو وہ لالچ میں آ گیا اور اس شخص کو اپنے خفیہ اشارے سے اس رقم میں ساجیدار بننے کا اشارہ کیا مگر اس شخص نے اس کو درخورے اتنا نہ جانا بلکہ اس عورت سے انعام لے کر وہاں سے نو دو گیارہ ہونا چاہا جو ہی وہ لوگوں کے حجوم سے باہر نکلتا ہے تو انہی لوگوں نے سنا کہ وہ کہہ کے لگاتا ہوا کہتا جا رہا ہے کہ اللو کی پٹھی اور اللو کے پٹھے لوگوں کو کیسا بیوکوف بنایا ہا 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 اس عورت اور لوگوں نے جب یہ سنا تو اس رزیل شخص کو پھر پکڑ کر نیچے در لیا اور خوب مرمت کی وہ رقم بھی واپس لے لی اب پٹنے والا لاکھ اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہے بڑی بڑی قسمیں اٹھا رہا ہے کہ میں نے یوں نہیں کہا اور نہ کہہ کے لگائے ہیں مگر ایک کے مقابلے میں بیسیوں لوگ جھوٹے تو نہیں ہو سکتے وہ پہلے والا خاموش تماشائی اٹھائی گیر اب بھی اسے پٹھتے اور ذلیل ہوتے دیکھ کر مسکراتا رہا یہ ساری انتقامی کروائی اسی فنکار کی تھی جو بند موہ سے اپنی آواز کہیں بھی پہنچانے پر قادر تھا یہ میز ایک ادنا سی مثال ہے ورنہ قوت ممیزہ قوت متخیلہ قوت جازبہ قوت نتق قوت انفاس قوت تحلیل قوت بینہ طبیعت مفوقت طبیعت اور ماباد الفوقت طبیعت میں ایسے ایسے جہان مکفی ہیں کہ انسان ششدر سا رہ جاتا ہے ابائی الوی مسیحہ اور پاکیزہ نفس درویشوں کی یہ سب گھٹی میں موجود ہوتا ہے کہیں بیٹھے ہوئے ہزاروں کو اس دور دیکھ لینا یہاں بھی موجود ہیں کہیں اور بھی پہنچے ہوئے ہیں اپنی آواز اپنی سوچ اور اپنے خیال کو بیٹھے بیٹھے کہیں اور پہنچا دینا کسی کے ذین و دماغ دل میں ڈال دینا تصرف تو رہی دور کی بات بلکہ یہ سب کچھ اب بقیدہ سائنس بن چکا ہے روس جرمنی امریکہ یورپ کے دیگر ممالک کی یونیورسٹیوں کے نصابوں میں شامل ہے طلب علم شائقین مستفید اور فارغل تحصیل ہو رہے ہیں میں کہہ رہا تھا کہ انسان خود ایک کارخانہ اجائبات اور تہیورات ہے سنہ فطرت نے اس کے انداز ازل سے ابت تک جو کچھ ہے فیڈ کر دیا ہوا ہے ان میں علوم فنون قانون ظاہر و بطون استطاعتیں استعانتیں فراستیں قوتیں استقامتیں سب کچھ شامل ہے بس اپنے اندر کھدائی کرنے اور شوق میند استقامت کی ضرورت راستے اور رہبر سے منزل قریب پڑتی ہے پھر جبرو جذب صبر سکوت خامشی سے سلامتی عطا ہوتی ہے بات کھسکتے کھسکتے کہاں نکل گئی بلکل میری طرح کہ میں کیا سے کیا ہو گیا کیا تھا اور کیا بن گیا بات کرتے کرتے جب کوئی نئی بات سامنے آ جاتی ہے تو پھر ضرورتا اور مسلحتا اس کو بھی نبانا پڑتا ہے بلکل ایسے جیسے کسی دوست کے ساتھ بات کرتا ہوا کہیں جا رہا ہوں راستے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے تو اپنی جاری گفتگو روک کر اس کے ساتھ مروتا سلام دعا لینی پڑ جاتی ہے پھر بعد میں وہیں سے بات شروع ہو جاتی ہے جہاں سے وقتی طور پر روک دی تھی کارین مجھے احساس ہے کہ میرے مزامین پڑتے پڑتے آپ کو اس قسم کی صورتیال سے کئی بار دوچار ہونا پڑا اور مزید بھی ہونا پڑے گا اور ہاں یہ اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ ایک تو کاری کا حافظہ تقویت پکڑتا ہے دوسرا پڑتے پڑتے ذرا اچانک خوشگوار سی تبدیلی آجاتی ہے جو موڈ اور مہویت میں خود بخود درانے والی سنجیدگی کے لیے تازہ اکسیجن کا کام دیتی ہے بات اسی اندھیری گلی اور تاریخ رات اور اس پہ خدو خال چہرے والے سیاہ پوش اجنبی کی جو میرے سم نے کھڑا ہو گیا تھا شید کی مکھیوں سے بن بناٹ سے وہ مجھ سے مخاطب ہوا میرے سر میں ایک ہلکا سا جٹکہ لگا پھر جیسے میرے ذہن کی سکرین روشن ہو گئی بے سوت مجھ تک پیغام پہنچا اسلام علیکم میرے پیچھے چلے آؤ جہاں میں کھڑا تھا وہاں سے تین چار قدم آگے میں اس کے پیچھے پیچھے بوریے کا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہو گیا سامنے سمندری ریت سے بنے ہوئے بلاکوں سے بنا ہوا ایک کمرہ نظر آیا جس پہ تین کی چادروں کی چھت پڑی ہوئی تھی ایک دروازے سے داخل ہوئے تو نیم اندیرے میں فرش پہ چند سیا پوش سیاہ چادروں سے گنگٹ کارے بیٹھے تھے ہم دونوں بھی آہستہ سے اسلام علیکم کہتے ہوئے ہلکہ میں ایک مناسب سی جگہ بیٹھنے کی گنجائش دیکھ کر بیٹھ گئے نہ تو ہماری جانب کسی نے توجہ دی اور نہ ہی کسی نے ہماری آمد کو کوئی اہمیت دی درمیان میں ایک ہفت پہلو تشتری نماغ کانسی کا چراغ روشن تھا چراغ کی طرح اس کی ذو فشانی بھی بڑی پرسرار تھی چراغ اندر سے خربوزے کی سات ایک سی پھانکوں کی مانت بٹا ہوا تھا چراغ کے ہر حصے کی باتی اور روگن علائدہ تھا کوئی سیائی مائل کوئی سرخی مائل سبز پیلا نیلا نارنجی اور کوئی سفید اس گنگا جمنی چراغ کے ساتوں حصوں سے جیسے سات مختلف خوشبووں کی دارہ بہ رہی ہو کافور گلاب ہنا چمبیلی اود امبر زافران کوئی لو بڑکی ہوئی تھی تو کوئی لرزان تھی اب بجی کے بجی اور کوئی دیمے سے دیپکی ہو رہی تھی کوئی میوز چھل کی چھب لیے ہوئے تو کوئی کلم کی کارٹ کا ڈب پکڑے ہوئے تھی اور ایک سلفے کی لات کی مانند سلگ رہی تھی اب معلوم ہوا کہ ہم دونوں ملا کر کل سات افراد وہاں تھے چادروں سے ڈکے قدرے جھکے ہوئے سر نہ کوئی دیکھ سکے کہ کون کیا اور کہاں ہیں ہر موجود کا چیرہ سوالیا تھا اور ظاہر چراغ تھا وہاں صرف یہی ایک چیز تھی جو سامنے ظاہر اور روشن تھی اپنے اپنے مقابل روشن چراغ کی لوگ کو ہر کوئی میری طرح دیکھ رہا ہوگا ایک تازہ ہوا کا جونکہ اندر داخل ہوا اس کے ساتھ دو سیا پوش پست کامت سیا چادروں میں لپٹے لپٹائے سائے اندر داخل ہوئے اور ہم سب کے سامنے مٹی کی ایک ایک رکابی اور پیالہ در کر چلے گئے تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ آئے اب ان کے ہاتھوں میں بلوریں سرائی اور ایک طباق میں خوب بنی ہوئی سرخ سرخ بوٹیاں تھی جن میں سے ہلکا ہلکا دعا اٹھ رہا تھا عجیب نامانوس سی بدبو سے ماحول پر آگندہ ہو گیا شہد کی مکھیوں کی بن بناٹ ایک بار پھر شروع ہو گئی اب وہ پست کامت کارندے ہر فرد کے سامنے درے ہوئے پیالوں اور رکابیوں میں وہ گڑا سرخ لو ایسا مشروب اور خوب بنی و اکلیجی جیسی بوٹیاں ڈال کر چلے گئے بدبوت ہی کہ دماغ پھٹنے لگا پیالے پہ نظر پڑی تو یوں لگا کسی نے تازہ تازہ کٹے ہوئے بکرے کے نرخرے سے خون بار کر یہاں رکھ دیا ہو ویسے بھون کر اد کچھے پکے لا کر یہاں رکھ دیئے ہوں عجب کری سا منظر کے کھانا تو درکنار میز دیکھ لینے سے ہی طبیعت دک ہو جائے بدبوو سے الگ ہول اٹھ رہا تھا اے مالک ظاہر و باطن یہ کیسا اسرار ہے یہ کالی رات یہ تاری یہ سکوت بھی مشکول سی دکھائی دیتی ہیں